بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم میں نے آپ سے بادہ کیا تھا کہ ہم یو ایس الیکشنز پر بات کرتے رہیں گے کیونکہ اس دفعہ کے الیکشنز بے پناہ دلچسپ ہونے جا رہے ہیں ایک طرف فارمر پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ ہیں اور دوسری طرف سٹنگ وائس پریزیڈنٹ کاملا ہیرس ہیں انٹریسٹنگلی کاملا ہیرس جو ہیں انہیں یہ نومینیشن جو بائیڈن نے سیلف ایمپوزڈ ریٹائرمنٹ لے کے پلیٹ میں رکھ کے دی ہے انہیں اس کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑی نومینیشن کے لیے حالانکہ وہ اپنی کیمپین میں بے پناہ محنت کر رہی ہیں فیصلہ امریکہ کے عوام نے کرنا ہے کیونکہ ٹوٹل الیکٹورل ووٹس جو ہیں وہ فائف تھرٹی ایٹ ہیں یعنی پانچ سو اڑتیس اور جو میدوار دو سو ستر ووٹ لے گیا وہ اگلا صدر ہوگا فورٹی سیونتھ پریزیڈنٹ آف دی یونائیس ٹیٹس آف امریکہ انتخابات انشاءاللہ تعالیٰ پانچ نومبر کو ہوں گے آج اٹھائیس اکتوبر ہے اور اٹھائیس اکتوبر کی صبح ہے دراصل امریکہ میں تو اس لیے تقریباً آٹھ دن اب رہ گئے ہیں بات آکے رکھے گی سوئنگ اسٹیٹس میں اور یہ بڑی انٹریسٹنگ جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ الیکشنز ہوتے ہیں امریکہ میں زیادہ تر اسٹیٹس جو ہیں آلیڈی ڈیسائیڈڈ ہیں کہ کون سی ریڈ اسٹیٹس ہیں یعنی ریپبلکن اسٹیٹس ہیں اور کون سی بلو اسٹیٹس یعنی ڈیموکرائٹ اسٹیٹس ہیں صرف ساتھ سوئنگ اسٹیٹس ایسی ہوتی ہیں جو سن بیلٹ میں اور دوسرا کہلاتی ہیں ایریزونو اور نیوڈا جو سن بیلٹ اسٹیٹس ہیں اور ویسکونسن ہیں اور سدرن اسٹیٹس یعنی جورجیا اور نورتھ کارولینہ ہیں اب ان میں ریسپیکٹیو لی سولہ سولہ پندرہ انیس اس طرح الیکٹورل ووٹس ہیں لیکن یہ بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں اس دفعہ کے الیکشنز میں نہ صرف صدارتی اور نائب صدر کے الیکشن ہو رہے ہیں جو کہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں اور یہ ایک سو انیسویں کانگریس ہوگی جسے لوگ اپنا الیکٹ کرنے جا رہے ہیں چونتیس سینٹ سیٹس بھی کانٹیسٹ ہو رہی ہیں اس وقت اور اس کے علاوہ تقریباً تیرہ گورنرز بھی اس میں سیلیکٹ ہونے ہیں یا الیکٹ ہونے ہیں اور ہاؤس جو ہے وہ فور ہنڈرڈ سیٹس کا ہوتا ہے تو سوئنگ اسٹیٹس میں مقابلے کے لیے جتنے بھی دونوں کانٹیسٹنٹس بے پناہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوئنگ اسٹیٹس کے الیکٹورل ووٹس حاصل کر سکیں تاکہ وہ دو سو ستر کا فگر اچیف کر سکیں لیکن ایک بات بہت انٹریسٹنگ ہے اور یقیناً آپ لوگ بھی اس کو مونیٹر کر رہے ہوں گے کہ ڈانلڈ ٹرمپ بے پناہ میند کر رہے ہیں ایک ایسی سٹیٹ کو جیتنے میں جس کے پاس الیکٹورل ووٹس بھی تیس سے زیادہ ہیں اور وہ بڑے عرصے سے بلو سٹیٹ ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے نیو یورک سٹیٹ کیونکہ ٹرمپ کا اپنا تعلق بھی کاروبار کے حوالے سے نیو یورک سے ہے اور پھر ابھی ریسنٹلی انہوں نے دو دن پہلے ہی میڈیسن سکوئر میں بہت بڑا جلسہ کیا ہے جس سے ان کی امیدیں بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں اور انہیں جو سپورٹ حاصل ہوئی ہے ٹیکنو جائنٹ ایلان مسک سے اسے لوگ بہت زیادہ ویلیو کی نظر سے دیکھ رہے ہیں الیکشن بہت دلچسپ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ امیرکن الیکشنز میں انٹرنیشنل سیکیورٹی فگر آؤٹ ہوئی ہے ورنہ ان کے اپنے معاملات یعنی ایکانومی بارشن امیگریشن بارڈر کنٹرول یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہاوی ہوتی ہیں الیکشن ڈیبیٹس میں اور میڈیا میں لیکن پہلی دفعہ یوکرین وار اور پلسٹینین وار اور پھر اب ایران وار بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے اس لئے یہ الیکشن بہت زیادہ دلچسپ ہونے جا رہے ہیں فیصلہ امریکہ کی عوام کو کرنا ہے ہماری دلچسپ صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے حالات بدلیں گے پہلے کبھی ہوا نہیں ڈیموکریٹس آئیں یا ریپبلکن آئیں ہمارے حالات نہیں بدلتے ہیں شاید اس میں غلطی ان کی نہیں ہماری ہے اپنے انٹریسٹ میں کام کرے گا اپنے نیشنل انٹریسٹ میں کام کرے گا ہم خواہم خواہ لوگوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں ہاں میں نے اس دفعہ ڈانلڈ ٹرمپ سے صرف یہ امید لگائی ہے کہ چونکہ وہ ایک بزنس مین آدمی ہے اور وہ انٹی وار کیریکٹر ہے اس کا اس لئے میں اس کے لئے دعا کروں گا خواہ نتیجہ بعد میں کچھ بھی ہو کہ وہ آکے کم از کم اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن نائٹ پر دوارہ ملقات ہوگی آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ